بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس سپیشل پوڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدی آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی محترم شراز پراچہ صاحب شراز پراچہ صاحب ڈپارٹمنٹ چیئر ہیں عبدالخلی ولی خان یونیورسٹی مردان کے اور اس کے علاوہ بہت سی ان کے پاس ایک ہسٹری یا تاریخ کا خزانہ جو ہے وہ ان کے اندر چھپا ہوا ہے آج ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تاریخ کے مختلف واقعات پر خاص طور سے آج کا دن سولہ دسمبر جو کہ اگر ہم ماضی میں جائیں تو سولہ دسمبر انیس سو اکتر تک ہمیں لے کر جاتا ہے اور ایک ایسا زخم اس ملک کے ہر باسی کے سینے میں چھوڑ گیا ہے کہ تو شاید کبھی بھی اس کا بھرنا ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ حاشمی حمزہ حاشمی جو ہیں وہ نوجوان لائر ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے حمزہ سے کہ حمزہ بطور نوجوان پاکستانی نوجوان کیا سوچتے ہیں اس سانہے کے بارے میں اور خاص طور سے اس وقت کی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا اس وقت جو فوج کا کردار تھا اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں حمزہ کو ہم نے اس لئے انوائٹ کیا پرانچہ صاحب فرسٹ او فال تینکیو سو مچ فور جوائننگ سے سولہ دسمبر گو کے آج آرمی پبلک سکول کا واقعہ بھی پیش آیا اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بات میں آتے ہیں آغاز کرتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ ہم کہہ سکتے ہیں سولہ دسمبر انیس و اکتر کیسے دیکھتے ہیں سر اس سانہے کو دیکھیں میں تو اس کو سانہہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ کیونکہ آج بنگلہ دیج کا یومِ آزادی ہے اور انہیں کسی نے یہ آزادی پلیٹ پر رکھے نہیں دی انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی اور بہت مجبور ہو کر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے پاکستان کی تحریک میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا انیس سو چھے میں جب مسلم لیگ وجود میں آئی تو وہ تھاکہ میں نواب صلیم اللہ خان کے گھر میں وجود میں آئی اور اس کے بعد مولوی فضل حق سے آپ واقف ہیں دوسرے بنگولی لیڈرز سے آپ واقف ہیں اور جو تحریک پاکستان تھی وہ ہندوستان کے متحدہ ہندوستان کے جن صبحوں میں بڑی زور اور شور سے چلی ان میں بنگول جو تھا وہ بہت آگے تھا تو اس کے بعد جب پاکستان بن گیا پھر ہم اب ترسلات میں بات کریں گے تو اس کے بعد کی تیس سال تک بینگالیوں نے ہمارے بینگالی بھائیوں نے کوشش کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک جو نارمل ریلیشنشپ ہوتا ہے جو ایکوالٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے جو عزت کی بنیاد پر ہوتا ہے جو احترام کی بنیاد پر ہوتا ہے اس رشتے کے تحت وہ ہمارے ساتھ کوئی ٹرمز ان کنڈیشن آدمی کوئی بھی رشتہ قائم کرتا ہے کوئی سماجی رشتہ کوئی کاروبارش رشتہ کوئی دوستی کا رشتہ تو اس کی کوئی ٹرمز ان کنڈیشنز ہوتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ انہیں نہیں چل لے دیا جا رہا تو انہوں نے ایک بڑے تکلیف دے انداز میں ان کی ہم سے علیہتی ہوئی اور اب تو بہت سارے تفسرہ نگار، تجزیہ نگار، معاشی ماہرین، قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے اقتصادی لحاظ سے سوسائٹی میں جو دیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہاں پہ جو ہارمونی ہے اس لحاظ جی بالکل سر آپ نے جس طرف اشارہ کیا جس طرف نشاندہ ہی کی وہ بات تو اپنی طرف درست ہے لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر بنگلہ دیش ہم سے علیہدہ ہو کر ترقی کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ رہ کر اس خطے میں ترقی کیوں نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سوچنے کی میرا خیال سے ضرورت ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنیاد پر بنگلہ دیش کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ enough is enough چلتے ہیں حمزہ آپ کی طرف حمزہ آپ اس پورے سلسلے کو کیسے دیکھتے ہیں جس طرح پراچر صاحب نے تو اپنے انداز میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا بطور نوجوان آپ کے نزدیک یہ ایک پارٹیشن ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں یا پاکستان دولخت ہوا ایسے نوجوان آپ کیسے دیکھتے ہیں اسپیشلی ایسے ہسٹری سٹوڈنٹ کے طور کے اوپر بھی پر ایک بہت دیکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کچھ واقعی ایسے دلخراج واقعات ہیں ایونٹس ہیں جنہیں یاد کرتے ہوئے ہمارا دل پسید جاتا ہے تو سولہ دسمبر سن انیس سو اکتر بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے جس میں جسے میں واقعی سانحے کیا ہی لفظ دوں گا وہ اس لئے کیونکہ اس سانحے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا معصوم نہتے کسانوں کا دہکانوں کا مزدوروں کا اور انٹیلیکچولز کا قتل عام کیا گیا اس لئے میں اسے بنیادی طور پر ایک سانحہ سمجھتا ہوں جہاں تک ہم اس میں مجرموں کی تلاش اگر کریں کیونکہ میرا تعلق قانون کے شعبے سے ہے تو میں سب سے پہلے قانونی دلیل دینا پسند کروں گا کہ اس کے حوالے سن انیس سو اکتر کے اس سانحے کے حوالے سے جو سب سے ایک مستحکم ریپورٹ ہمیں ملتی ہے وہ ہے حمودو رحمان کمیشن ریپورٹ جو جسٹس حمودو رحمان نے پیش کی انہوں نے اس ریپورٹ میں یہ کہا کہ دونوں بنگز میں دھڑوں میں ایک خلیج تو موجود تھی بگر ان کے جو الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا بھلے ہی مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے ساتھ اپنے ان تعلقات کو بحال نہیں کرنا چاہتا تھا جو چھے نقاطی فارمولے کا بھی اگر ہم خاکا پڑیں تو اس میں بھی قانونی طور پر جو شیخ مجیبو رحمان نے کہا وہ بلکل ایک علیدہ ہی ورجم تھا وہ چاہتے تھے کہ ہم علیدہ رہیں وہ نیشنلزم کی مومنٹس بھی چلا رہے تھے اور یہاں بھٹو مغربی پاکستان میں اپنے پاپولر نیڈیٹیف کا استعمال کر رہے تھے لیکن حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں جسٹس حمود الرحمان نے کہا کہ یہ سب کچھ بیرونی قوتوں کی وجہ سے سارے ایک مہرے بنے ہوئے تھے جو کہ اس سانحے میں استعمال ہوئے مثال کے طور پر ہم میں خود ایک بھٹو لور ہوں بھٹو صاحب سے ہماری عقیدت ہے محبت ہے لیکن تاریخ کا تعلیم ہونے کے ناتے آج بھی ان سے ایک سوال کرتا ہوں جیسے ساہر لدھیانوی کہتا ہے اے رہبر ملک کو قوم ذرا آنکھیں تو اٹھا نظریں تو ملا کچھ ہم بھی سنے ہم کو بھی بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا تو اسی طرح ہم بھٹو صاحب کی شخصیت سے اور ان کے اس کردار سے سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مارچ انیس سو اکتر پچیس مارچ انیس سو اکتر گم جب آپریشن سرچ لائٹ کیری کیا گیا تو اس وقت بھٹو صاحب بھٹو شہید اور یہیہ خان دونوں ڈھاکہ میں موجود تھے اور انہی کے ادھر موجودگی کے دوران ہی جنرل ٹکا خان نے اپنی سرپرستی میں ہی کیریڈ آوٹ آ ہیوج میسیکر اگینسٹا پیزنٹس اگینسٹا لیبررز اگینسٹا انٹیلیکشنز اور انٹیلیکشنز وہ بھی جو کسی سوسائیٹی کا برین ہوتے ہیں انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر قتل عام کیا تہے تیہ کیا یہاں پر تاریخ بھٹو صاحب سے ایک سوال کرتی ہے کہ ڈھاکہ میں موجود ہونے کے باوجود انہوں نے ایک مزمتی بیان نہ دیا دوسرا جب جنرل یحیہ خان نے اسی سالی اور اسی مہینے ہی جب یہ کہا کہ ہم نیشنل اسیمبلی کی ڈھاکہ میں وہاں اجلاس طلب کریں گے تو بھٹو صاحب نے یہ ایک بڑی مشہور دھمکی دی جو کئی بے شمار آوثرز نے بے شمار ہسٹورینز نے کوٹ کیا ہے انہوں نے کہا میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا جو کوئی بھی وہاں ڈھاکہ گیا تو سوال یہ ہے بھٹو صاحب نے ایسا کیوں کہا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو انہیں معلوم تھا کہ مشرقی پاکستان میں اگر انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تو وہ الیکشن ہار جائیں گے اور مجیبو رحمان کی پارٹی جو ہے کلین سویپ کرے گی اور مغربی پاکستان میں جو انہیں حکومت ملے گی شہید بھٹو کو وہ محض سندھ اور پنجاب تک سبائی حکومت تک ہی محدود رہ جائے گی انہیں اوورال پاکستان میں نہیں ملے گی ان کے غالباً یہ کچھ خدشات تھے یہ کچھ ان کی ریزرویشنز تھیں تحفظات تھے جس کی بنا پر انہوں نے یہ کوئی بھی مضمتی بیان نہ دیا اور یہاں تک کہ لوگوں کو ڈیٹر کیا انٹیمیڈیٹ کیا اپنے بیان سے کہ وہ یہاں انہیں ڈھاکا کی طرف نہیں جانے دیں گے دوسری بات ہم بشک بھٹو شہید کے بعد میں آنے والے جو کردار تھے جو انہوں نے نیشنلائز کیا اور جو کچھ ریپرومیٹیو پالیسیز لے کر آئے ہم ان کے محترف ہیں ہم ان کی تمام تر صلاحیتوں کے جو ایک کرزمیٹک لیڈر میں موجود ہونی چاہیے ہم ان کے قائل ہیں لیکن ایک تھرڈ فورٹ جنریشن کا کوئی شخص جو میری طرح کا ایک نوجوان آدمی ہے ایک وکیل ہے ایک تاریخ کا طالب ہے وہ بھٹو صاحب کو ایک سٹیٹسمن کی روپ میں زیادہ دیکھتا ہے یہ بات سچ ہے کہ ہمیں اس دور میں ایک لیڈرشپ کا ڈرچ کہتو رجال محسوس ہوتا ہے اور بھٹو صاحب کئی لیڈرشپ سے جو اب تک آئی ہیں پاکستان میں ان سے چدرے بہتر تھے لیکن تو اس صورتحال میں کوئی ایسا لیڈر جو ایک ہنگامی صورتحال میں اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرے تو اس کی مثال تو ویسی ہے جیسے کوئی ریلیجیس لیڈر مذہبی کارڈ کا استعمال کر کے لوگوں کو اشتیار دلاتا ہے ایجیٹیشن کریٹ کرتا ہے تو بھٹو صاحب نے بھی اس دور میں ایسا کیوں کیا ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے اور ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھٹو صاحب کی ہم نے ان کی شخصیت کو نہیں دیکھا ہم نے اگر سنا انہیں تو بزرگوں کی زبانی سنا ہم نے بھٹو صاحب کو پڑھا تو کتابوں میں پڑھا یا ٹی وی پہ ان کے ہمزہ میں آئیم سوری میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ اس لئے کروں گے ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے میں شراز صاحب آپ کو سر واپس لے کر آتا ہوں بحث کے اندر اور ہمزہ نے ڈیبیٹ سے قریباً اوپن کر دی ہے تو اب ہم ذرا چلتے ہیں تھوڑا سا اس پورے سانہی کا تھوڑا سا دیکھنے کے لیے ان کے کردار جو سیاسی جماعتوں کے تھے یا جو ہماری فوجی کی عادت جو اس وقت کردار تھے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سر آپ سمجھتے ہیں آپ بھی ہمزہ کی طرح یہی سمجھتے ہیں آپ کا تعلق جوانی کے دور کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا اس کے بعد بھی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اسوسیٹ رہے تو ایسی صورتحال میں آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا کردار اس میں تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگٹیو رہا جو پورا پاکستان کا یہ ایک سلسلہ بنا بنگلہ دیشہ لہدہ ہوا میں پیپلز پارٹی کا ایکٹیویسٹ کبھی بھی نہیں رہا زیاؤلحق کے دور میں چونکہ ہم سارے پاکستان میں جمہوریت پسند جو تھے وہ جدوجہد کر رہے تھے بحالی جمہوریت کے لیے اور مارشلاللہ کے خاتمے کے لیے تو میں نے ایک سٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر وہ پیپلز سٹوڈنٹ فریڈریشن کے ایک ریٹ فارم میں میں ایکٹیویسٹ تھا لیکن بعد میں میں پیپلز پارٹی سے میں کبھی ان کی میمبرشپ میری نہیں رہی میں جنرلیسٹ ہوں اور صحافی کے طور پر میں نے کام کیا ہے ہمارے نوجوان دوست نے بات کی اور آپ نے بھی تاروخ تاریخ کے سٹوڈنٹ کے طور پر کروایا میں سمجھتا ہوں میں ذاتی طور پر شخصیات پر بات بہت کم کرتا ہوں نہیں کرنا چاہتا یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری یا چند اشخاص کی ذمہ داری نہیں تھی مشرقی پاکستان کا علیدہ ہونا اس کی بنیاد پاکستان کے قیام کے وقت ہی رکھتی گئی تھی ایک ایسے علاقے کو جو جغرافیائی طور پر ہم سے مختلف تھا ثقافتی طور پر ہم سے مختلف تھا جن کی زبان ہم سے مختلف تھی جن کی اور بہت ساری ہسٹری ہم سے مختلف تھی انہیں مذہب کی بنیاد پر پاکستان کا حصہ بنانا غلط تھا تین جون کا جو لارٹ ماؤنٹ بیٹن کا جو پارٹیشن پلان تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ بنگال کی علیدہ ریاست کی بات نہیں کی جائے گی جو کہ غلط شرط تھی جس کو مسلم لیگ کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا مسلم لیگ کے قیام سے ایک سال پہلے انیس سو پانچ میں لارٹ کرزن نے بنگال کو تقسیم کیا ایسٹ اور ویسٹ بنگال میں ایسٹ بنگال میں مسلمان زیادہ تھے اور ویسٹ بنگال میں ہندو زیادہ تھے تو انگریز کا اس وقت یہ خیال تھا کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے تقسیم کر دیں تو بنگال میں جو ایکٹیوزم تھا سیاسی وہ انگریز کے خلاف وہ کمزور ہو جائے گا اور وہاں کے جو پولیٹیشن جو کانگریز کے حامی تھے جو ہندو تھے ان کا زور کم ہو جائے گا تو اس کی حمایت مسلمانوں نے کی اور مسلمان لیڈرشپ جو ہے وہ جا کر پھر وائس رائز سے ملی اور انہیں کہا کہ ہمیں آپ کے اس اختیام کی ہم حمایت کرتے ہیں اور آپ نے بنگال کو تقسیم کر کے اچھا کیا اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے یاد رہے کہ دو ہزار انیس سو چھے تک مسلم لیڈ کی ٹوٹل ممبرشپ پانچ سو سے آٹھ سو کے درمیان دے تھی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی لیکن انگریز نے ہندو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کانگریز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کیا ان کی جو ہے ان کو ریکنائز کیا لیکن پھر بعد میں بنگال کی تقسیم کے خلاف اس قدر اس رام تحریک چلی کہ انیس سو گیارہ میں بنگال کو دوبارہ یونیفائی کر دیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال میں میں پھر زیادہ لمبی ہسٹری میں نہیں جاتا چاہتا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح کہ ہم دسکشنز کے پروگرامز کرتے ہیں جس طرح کہ جیسے آج آپ نے مجھے بلایا ہے یا تیوی چینلز پہ بلکل ہی ٹھیک وہ نہیں ہوتا ہماری جو تاریخ کی کتابیں جو ہمارے سنوجوان میں بھی پڑی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایک وقت ہوتا ہے دنیا میں کسی بھی ملک میں کہ جب ارجنٹ کوئی سچویشن ہوتی ہے تو آپ پورا سچ نہیں بولتے لیکن پچیس تیس چالیس پچاس سال کے بعد آپ وہ سچ سامنے لے آتے ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا پاکستان میں وہ سلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے اور موبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے یہ جو نیوز پیپر ہیڈ لائنز کے بھٹو صاحب نے کہا میں ٹانگیں توڑ دوں گا یا ادھر ہم ادھر تم یہ باتیں جو ہیں دیزار نام ایشیوز یہ زیادہ سیریس بات نہیں ہے میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھنگا دیش کے قیام کی روٹس وردی جو تھے وہ بنگال کے وزیراعلا بنے انیس سو چھالیس کے انتخابات کے بعد وہ ایک بنگالی تھے اور سولہ اگست انیس سو چھالیس کو محمد علی جناح صاحب نے ڈائریکٹ ایکشن کی بات کی اور ڈائریکٹ ایکشن میں حسین شہید سہروردی کی قیادت میں ہندو مسلمان حکومت جو ان کی تھی ہندووں کے خلاف تشدد ہوا اور پھر ہندووں نے مسلمانوں کے خلاف تشدد کیا اور بنگال میں ہزاروں اموات ہوئیں اور وہی حسین شہید سہروردی بعد میں پاکستان جب بن گیا تو اس کے ایک پپٹ وزیراعظم بنائے گئے تین بنگالی وزیراعظم پاکستان میں وزیراعظم بنائے گئے خاجہ نازم الدین محمد علی بھوگرا اور حسین شہید سہروردی اور ان تینوں کو کام نہیں کرنے دیا گیا پاکستان کی جو ایلیٹ تھی جو ملٹری اور سیویلین گروکرسی تھی پاکستان میں جب فوج تقسیم ہوئی بریٹش انڈین آرمی جب تقسیم ہوئی تو پاکستان کے حصے میں زیادہ بڑی فوج آئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بریٹش انڈین آرمی میں زیادہ تر لوگ ہمارے جو پنجاب کا پورٹوار کا ریجن ہے جو شمالی پنجاب کا علاقہ ہے جو خیبر افترکوہ ہے یہاں کے لوگ فوج میں زیادہ تھے تو وہ فوج پاکستان کے حصے میں زیادہ آئی اور بریٹش آرمی نے تقسیم کرنے والوں نے یہ آپشن دیا انڈین آرمی کے آفیسرز کو اور سولجرز کو کہ اب مذہب کی بنیاد پر جا سکتے ہیں مسلمان پاکستان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور اگر وہ چاہیں تو انڈیا کی فوج میں رہ سکتے ہیں اور جو ہندوستان پاکستان میں جو ہندو ہیں وہ جو ہے ہندوستان بھی جا سکتے پاکستان بھی رہ سکتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے مسلمان فوجی جو تھے آفیسرز جو تھے وہ پاکستان کی فوج میں شامل ہوئے اور پھر اس پاکستان کی فوج میں بنگالی جو تھے ان کی تعداد بہت کم تھی ایک پرسنٹ سے بھی کم تھی ائر فورس میں تھوڑے سے زیادہ تھے بنگالی لیکن آرمی میں بلکل بھی نہیں تھے بہت کم تھے اور لور رینکس کے اوپر تھے آرمی کی اکیڈمیز آرمی کے جو ہیڈکوارٹرز تھے آرمی کے جو ٹریننگ سکولز تھے جو فنڈنگ تھی وہ ساری جو پیسہ تھا جو آفیسرز تھے وہ سارے مغربی پاکستان میں بیٹھتے تھے پوری پاکستان کے ساتھ جو اسوسییشن رہی مرشقی پاکستان کی اس میں صرف ایک بنگالی جو ہے وہ میجر جنرل کے عوضے پر پہنچا تو بنگالیوں کا یہ بہت بڑا مطالبہ تھا کہ دیکھئے ہم دیفنسلس ہیں ہمارے پاس ہمارے سر پہ وہ پینسٹ کی جنگ میں لڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سر پہ دشمن بیٹھا ہے اب بنگال میں شیخو جی برہمان یہ کہہ رہے تھے کہ فوج یہ ادارے قائم کریں دفاتر قائم کریں بنگالیوں کو بھرتے کریں لیکن یہ نہیں کیا گیا اسی طرح وہ بات تو آپ نے بہت سنی ہوگی کہ بنگالی جو تھے ان کے وسائل کو پاکستان نے استعمال کیا ان کے اوپر اردو زبان مسلط کی اور پھر بنگالیوں کا مسال کیا گیا اور فوج کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ چونکہ بنگالی مارشل ریس نہیں ہیں یعنی وہ پتھان اور پنجابیوں کی طرح اونچے لمبے تڑنگے نہیں ہیں اس لیے وہ فوج کے لیے فٹ نہیں ہیں تو یہ یعنی میں اس کے آرمیلٹری ایسپیکٹ کی طرف بات کر رہا ہوں کہ یہ ریزنمنٹ بہت گہری تھی بنگالیوں کے اندر کہ ان کو بیروکریسی میں بھی نمائندگی نہیں تھی فوج میں بھی نمائندگی نہیں تھی اور مغربی پاکستان نے سولہ سو کلومیٹر دور اپنے جو دوسرا ان کو بازو تھا اس کو ملٹری طور پر ملٹری لحاظ سے اس کو انہوں نے اس کے ڈیفنس کا بندوبست نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوا اس کے باوجود بنگالی جو تھے بنگلہ دیشی وہ کوشش کرتے رہے کہ پاکستان کے ساتھ چلیں لیکن جنرل ایوب خان نے یہ نہیں کہونے دیا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انیس سو چھپن کا جو آئین پاکستان بنا متحدہ آئین بنا تو اس شرط پر بنانے دیا پاکستان کی سول اور ملٹری بیروکریسی نے کہ اس میں آپ پاکستان میں صرف دو صوبے ہوں گے ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان وہ دی سنٹرلائزیشن پر فیڈریشن پر یقین نہیں کرتے تھے آج جو اٹھاروی ترمیم کا مسئلہ پاکستان میں درپیش ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دی سنٹرلائزیشن سے ڈیولوشن آف پاور سے جو ہے درتے ہیں تو یہ بنگالی بنگلہ دیش کے اس کو کسی ایک پہ ڈالنا یہ بلکل بھی درست اپروچ نہیں ہے یہ اس وقت کے حالات آپ دیکھیں پھر دیکھیں جنرل یایہ خان صاحب آتے ہیں ایوب خان کی پولیس کو وہ ریورس کرتے ہیں اور جنرل یایہ خان نے بنگال میں فوجوں کی ریکروٹمنٹ شروع کی اس وقت فوج کے لیے ایک سٹینڈرڈ تھا کہ اگر آپ نے فوج میں شامل ہونا ہے تو آپ کی ہائٹ وان سکسٹی سیبن سنٹی میٹرز ہوئی چاہیے تو اس نے پھر اس کو ریڈیوز کیا یایہ خان نے وان سکسٹی دو کیا سنٹی میٹرز تاکہ بنگالی بھی آ سکے اور وعدے کیے کہ ہم آپ کو آفیسرز رینک میں رینکس میں لیں گے اس نے امرجنسی ختم کی جنرل یایہ خان نے جو سن انیس سو پینسٹ میں ایوب خان نے جو نہیں وہ نافس کی تھی تو بنگال کا مشرقی پاکستان کوئی ایک دن میں نہیں بنا وہ سولہ دسمبر انیس سو اکھتر کو نہیں بنا وہ اس کے بننے کی روٹس نائنٹین فورٹی سیون سے ہیں اس کی ذمہداری پاکستان کی سیویلین اس سے زیادہ ملیٹری اسٹیبلشن پر آئید ہوتی ہے حمود الرحمان کمیشن میں بہت ساری ریکمینڈیشن کی گئی شیخ مجیب الرحمان کے وہ بڑے ریزنیبل پوائنٹ تھے وہ تو پاکستان چاہتے تھے لیکن پاکستان کی فوجی جنتہ یہ کہتی تھی کہ ان کا یہ خیال تھا وہ اپنی طرف سے یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے بنگالیوں کو یہ پروینشل اٹانومی دے دی صوبائی خود مفتاری دے دی تو پاکستان جو مغربی پاکستان ہے وہاں پر پشتون سندھی بلوچی کشمیری پھر یہ لوگ بھی پروینشل اٹانومی بنیں گے مانگیں گے تو ایوب خان کا جو تصور تھا جس کو آج عمران خان لے کر چل رہی ہیں کہ ایک مضبوط مرکز والا پاکستان ایک انٹیگریٹڈ پاکستان جس کو اکٹھا رکھنے کے لیے اردو زبان اسلام اور فوج یہ ستون تھے تو اس میں تو گھٹو صاحب کا کردار جو ہے وہ سانوی کردار آتا ہے اور پھر جب انہوں نے انیس سو اٹھاسٹ میں ایوب خان نے گرفتار کیا شیخ مجیب رحمان کو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی گرفتاری کے بعد اور اس کے جو جو اس نے اپنا مطالبہ کیا تھا اپنی بنگالیوں کے رائٹس کے لیے اس کے جو مطالبات تھے وہ سارے کے سارے ناجائز نہیں تھے بلکہ جائز تھے تو اس کے بعد عوامی لیگ کو حمائی حاصل ہوئی اور علیہ خان نے نشستوں کی تعداد بھی زیادہ کی اور ستر کا الیکشن فیر الیکشن تھا پاکستان کی تاریخ تو ایک سو نشستوں میں سے مشرقی پاکستان کی ایک سو ساٹھ نشستیں جو ہیں عوامی لیگ نے حاصل کی اور یہاں جو تھی ایک سو اڑتیس نشستوں میں سے ایٹی ون نشستے ظلفکار علی بھٹو کی پارٹی نے حاصل کی تو جو مشرقی پاکستان یہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مسلمان جو دو چہد رہے تھے پاکستان بنانے کے لیے تو دو قومی نظریہ جو انہوں نے پیش کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومے ہیں ان کا مذہب ان کی روایت ان کی تاریخ ان کی زبان ان کا کھانا پینا الگ ہے یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے حالانکہ سیکھڑوں سالوں تک ہندو اور مسلمان اکٹھے رہے تھے گاندی اور کئی دوسرے مسلمان لیڈر جو تھے وہ یہ دو نیشن تیوری کو کہتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے ایسا آپ نہ کریں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں بے شک وہ آپ ان کے دومین الگ بنا دیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب مسلمان کو مذہبی بنیادوں پر اکٹھا کر کے ایک ملک بنایا گیا جس کے دو حصے تھے تو پھر حالت یہ ہو گئی کہ انیس سو ستر کے انتخاب میں جو عوامی لیگ ہے اس نے سویپ کیا پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی تو اس الیکشن کا نتیجہ ہی یہ ظہر کرتا تھا کہ یہ دونوں حصے مل کر آپس میں نہیں چل سکتے بلکل اسی طرح جس طرح ہندو اور مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہمیں پاکستان بنانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے یہی وجہ کہا تھا کہ ہم نے خلیج بگول میں دییا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کسی بھی ملک کی طرح محضب ملک کی طرح اپنی غلطیوں کو انیلائز کرنا چاہیے ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے بلکل بہت شکریہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں کیونکہ آپ کچھ ایسے پوائنٹ کا تذکرہ کر رہے تھے تو کیونکہ یہ بات ضروری ہے کہ تاریخ کے خاص حلو ہیں ان کو اگر ہم سامنے نہیں لے کر آئیں گے تو ایک ٹیلرڈ قسم کی تاریخ ہم لوگوں کو بتا تو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے پاس جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی ہم اطراف میں دیکھ رہے ہیں حمزہ سیاست دانوں کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہوتا بہت ہی صاف ٹارگٹ ہوتے ہیں کیونکہ راچہ صاحب نے بیان کیا تو ان غلطیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور آج کے دور میں کیونکہ میں پروگرام کو ریپ اپ کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں ٹائم کا کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا کمی بھی ہے تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم سٹل وہ ہی غلطیاں دور آ رہے ہیں چاہے وہ بلوجستان کی صورت میں ہوں چاہے ہمارے جو سابق نو پی کے پختون خواہ کے علاقے ان کے اندر ہم کر رہے ہیں آج بھی ہم انہی غلطیوں کو دور آ رہے ہیں آپ کے خیال میں آپ کیا ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے بطور نوجوان جو وکیل ہے آج کل پاکستانی نوجوان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے آپ کیا سوچتے ہیں میں شاید بہت بانہ طور پر اختلاف کرنے کی جسارت چاہوں گا شراز پیراچہ محترم سے کیونکہ پہلی بات شروع میں مختلف ہے یا پھر سرائی کی بلوچ سے مختلف ہے تو میرا خیال ہے ہم یہی پر اختلاف اور خلیج کی سنگ بنیاد ڈال دیتے ہیں منافرت کی بنیاد ڈال دیتے ہیں دنیا کی ایک سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کر لوں کیونکہ اگر انہوں نے خود کہا جو مسلم لیگ دوسری بات بنگلہ دیش پاکستان سے بہت فار اوی ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ اسی بنیاد پر ہم کہہ دیں یہ حقوق علیدہ کیونکہ دنیا میں ویسٹ فیلین سسٹم میں بھی ایوکی میں ایوناٹیڈ کینگڈم میں ایوناٹی میں ایسی مسائلیں ملتی ہیں مختلف کونفیڈریشنز نے مل کر آپس میں فیڈریشنز نے مل کر یک جہتی کے طور پر کام کیا اور ان میں زبان لسانیات اور کلچر کی بنیادوں پر بھی الیدگینی ہوئی تو سب سے پہلے یہ تصور کرنا کہ 1947 سے ہی اس کی روٹس ملتی ہیں میں اس اختلاف مہتبانہ طور پر اس لئے کرنا چاہوں تیسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعی ایک ملٹری کا اس میں انٹروینشن رہی کردار رہی کردار رہا اور اس کردار کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارا اس وقت ایک عمومی رویہ بن چکا تھا کہ ہم بنگالیوں کو اچھوط سمجھتے تھے ہم سمجھتے تھے کہ ہم ٹال ہیں ہم گورے ہیں وہ کئی ہتھ قریب آ بھی چکی تھی لیکن ملٹری انٹروینشن ایسی ہوئی کہ یحیی خان نے سن انیس سو اکتر میں دونوں طرف پویزننگ کر اور آمدہ ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا میں محض پولیٹیکل انمیٹی کی بیس پر ایسا کوئی قدم صورت میں اُبھر چکی ہے لیکن اگر یہ ساتھ رہتی تو سوال اور حالات بھی بہتر رہتے اور جس طرح جسٹس حمود رحمان نے کہا دونوں میں مسالحت کی گنجائش نکل آتی تو آج میرا خیال ہے صورتحال کافی حد تک بہتر ہوتی ہم مشترکہ طور پر ایک مستحکم قوم ہوتے اور یہ رویہ رکھنا کہ ہم مذہبی بنیاد پر علیدہ ہیں یا زبان کی بنیاد پر علیدہ ہیں یہ مزید پرووک کرے گا ایجیٹیشن کریئٹ کرے گا ہمارے ہی صوبوں میں ہماری لوگوں کے درمیان سرائکی کہیں گے کہ پنجاب سے ہم اپر پنجاب سے علیدہ ہیں اور پنجاب کہے گا کہ ہم صدرن پنجاب سے علیدہ ہیں پشتون کہے گا کہ ہم کوئٹا کے پتھانوں سے علیدہ ہیں تو ایک کیا ہوگا ایجیٹیشن کریئٹ ہوگی ایک وائلنٹ انوائرمنٹ کریئٹ ہو جائے گی ہم نے اسی کو ختم کرنا اسی پارٹیشن کا جو رویہ ہمارے ذہن میں ایمبیڈڈ ہے اسے ہم نے ختم کرنا ہے تو آخر میں بس میں ساہر لدھیانوی کے تین مصروں سے اجازت چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں سچی بات کے بارے میں کسی تاج کی ستوت کا پرستار نہیں میرے افکار کا انوان ارادت تم ہو میں تمہارا ہوں لٹیروں کا وفادار جا بات ہے ساہر جی پراچہ صاحب آپ کے سر پر کلوزنگ ریمارکس بھی لوں گا اور ایک بات میں یہاں پر کہوں گا کہ اگر ہم یہ الہدگی کی بات کر رہے ہیں تو اسی الہدگی کی بنیاد پر پراچہ صاحب حمزہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ وہ الہدگی کی بنیاد پر پاکستان بنا اور آج بھی وہ الہدگی موجود تو ہے یہاں پر تو ہم نے ختم کرنا ہے ہم نے یک جہتی اور یک ثانیت کے تصور کو ہم نے فروغ دینا صحیح جی سر آپ اینڈنگ ریمارکس پھر دیجئے اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کی ہی بات کی اوپر ہم پروگرام کو ختم کریں گے آج کے دور میں ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں سر اس پوری تاریخ سے میری گزارش یہ ہوگی پہلی بات تو یہ کہ میں اس حق میں رنگ نسل اور مذہب اور قومیت کی بنیاد پر تفریق ہے میں اس تفریق کو اس کی بنیاد پر جو سلائیٹیشن ہوتا ہے میں اس کے خلاف ہوں لیکن دائیورسٹی جو ہے اس کو تسلیم کیا جارا چاہیے اس کو افریشییٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو سلیبریٹ کیا جانا چاہیے اور کسی کا رنگ کسی کا ایتنک اوریجن کسی کا جو جو بھی عقیدہ اس کو پسند ہے اس کا احترام کیا جانا چاہیے حوالہ کرنا چاہیے کہ مولانا ابو کلام آزاد نے پاکستان کی جو تحریک چل رہی تھی اس کے حوالے سے کیا کہا تھا یہ جو ہمارے ساتھی نے بات کی یہ یک جہتی اور اتحاد یہ زبانی باتوں سے نہیں آتا یہ تو پچھلے چونہتر سال سے ہماری فوجی حکمران اور پھر ان کے پروکسی یہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو یعنی یہ مقصد کہ پاکستان اس قیمت پر اکٹھی رہے کہ اس میں سندھیوں کو حقوق نہ ملے بلوچیوں کو حقوق نہ ملے بنگالیوں کو حقوق نہ ملے ہزارہ کو حقوق نہ ملے تو پھر تو آپ ایسے نغمے مالیمانی جمہوری جو ہے نظام ہے یہاں پر اور یہی شیخ مجیب چاہتے تھے یہی ظلپکار علی بھٹو چاہتے تھے اب اس میں سارے پاکستان میں جو قومیت رہتی ہیں یہ قصیر القومی ملک ہے اس لیے اس میں ہر قوم کے ہر کمیونٹی کے اس کے جائز حقوق دینے ہوں گے اور تمام انسانوں کو تمام سٹیزن کو ایکول رائٹس دے اور ایکول رائٹس میں فائنینشل رائٹس جو ان کے اقتصادی رائٹس ہیں جو ان کے نیون رائٹس جو ہیں وہ ان کو دینے ہوں گے جب آپ انسانوں کو برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کریں گے ان کو مواقع دیں گے ان کو تحفظ دیں گے اور ریاست کوئی ادارہ کوئی ایک ادارہ نہیں بناتا ریاست عوام کے لیے ہوتی ہے عوام بناتی ہے اور پھر ریاست عوام کی ممتخب حکومت کے مات تحت ہوتی ہے نہ کہ ریاست عوام سے بالاتر کوئی ادارہ ہے اور پھر وہ یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں چند لوگ میز کے گرد بیٹھ کے حب الوطنی کیا ہے اور ملک کیسے مضبوط ہوگا اور یقصانیت کیسے آئے گی اور پیار و محبت کیسے بڑھے گا اگر یہ پیار و محبت نور جہان اور میدی حسن کے گانوں سے بنتا تو پھر ہمارے گوست کو ساہر سنانے پیش نہ آتی تینک ی بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمانوں کا حمزہ آپ کا بھی اور شیراز پراتھا صاحب آپ کا بھی ایک پوائنٹ اف دونوں طرف سے بیان ہوا بڑی زبردست مرحلے میں جا چکی تھی لیکن بدقسمتی سے ہمارا وقت جو ہے تو ہمیں اس کے اندر رہ کر بات کرنی ہیں ہم اپنے مہمانوں کو فیوچر میں بھی مختلف موضوعات پر دعوت دیتے رہیں گے میرا خیال سے آج کی ڈسکیشن سے اگر ہم کچھ حاصل کر پائیں تو وہ مین پوائنٹ یہ ہوگا کہ دیفنیٹلی دائیورسٹی جو ہے وہ قرس نہیں ہے دائیورسٹی ایک بلیسنگ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے اگر آپ ویسٹ میں جا کر دیکھیں تو ویسٹ ترقی اس لیے کر رہا ہے لیکن ساتھ میں ان کے پاس ایک فیڈریشن یا یونیٹی جو ہے وہ بھی موجود رہتی ہے تو اگر ہم ایک دوسرے کی ڈائیورسٹی کو اپریشیئٹ کرنا شروع کر دیں اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں تو یقینا ہم ایک اچھی فیڈریشن کی طرف قدم اٹھا سکتے ہیں اور جہاں تک بات حمزہ نے کی بلکل میں اسے بھی اتفاق اس لحاظ میں کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی ایک نیشن کو تارگیٹ کرنا شروع کر دیں گے ان کی رنگ نسل زبان کی بنیاد کی اوپر تو وہاں سے اصل میں پرابلم کریئٹ ہوتا ہے سیاستدان تو ہمارے ملک میں ایک سوف ٹارگٹ کا طور پر سامنے آتے ہیں لیکن جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جو ہمارے ملک میں نارملی فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں صرف فوج اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ہماری سیول اسٹیبلشمنٹ اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے اس کے کردار کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا اور اس کے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا ہم یہاں پر بات کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنے کردار ادا کرتی رہے گی لیکن جب تک لوگ خود کھڑے ہو کر سامنے نہیں آتے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ آدھ کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتے ہیں امید آپ کو ہماری یہ ڈسکیشن پسند آئی ہوگی اور ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی آراز ہیں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی پاڈکاسٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے اگین خدا حافظ